دھرم شالائیں نہیں ہیں ہمارے شریر واسناؤں اور اچھاؤں کے راستے اس کے خون سے ہو کر نکلتے ہیں شراؤں میں رستہ ہے موغ کا شہد دھمنیوں میں ٹپکتی ہیں آشنکائیں چھوٹی چھوٹی خوشیاں ہمیں نئے جوتوں کی طرح پہن لیتی ہیں چلے گئے جو لوگ ہمیں یو یاترہ میں اکیلہ چھوڑ کر بیچ بیچ میں سٹیشنوں کے نام پٹ کی شہلی میں یاد آتے ہیں شوک کے پانی میں ڈبوتے ہوئے دماغ میں ایک پکڈنڈی سر اٹھاتی ہے اکثر شام کی دھومل روشنی کے بیچ انتظار چمنی جیسا ٹمٹیم آتا ہے بجھ جاتا ہے جیون کے ریجسٹر میں کرتا ہے دن اس طرح روز نئے نئے دستخط دیش کے ساہیتک سامسکرتک اور کلاس اندربوں سے جڑے ہمارے قوی اور شدیر پرشاستک اندربوں سے جڑے شریہیمن سیش سے آج ہم بات چیت کر رہے ہیں دیش کے ویوید سامسکرتک پرویش سے جڑے کچھ پرشنوں کے اتر لینے کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی جو لنبی یاتر رہی قویتہ سے جڑی یاترہ سانسکرتی سے جڑی یاترہ اور کلاس وشیش روپ سے کلا کے ویوید پکشوں سے جڑی یاترہ جس میں انہوں نے پششم سانسکرتک کینڈر کی ایک وشیش پتری کا کلاہ پرویشن کا لمبے عرصے تک سمپدن کیا اور چالیس پچاس پستکین کلا سے سائتے سے جڑی پستکین کی پرکشت ہوئی ساتھ ہی انہوں نے بہت سارے پینٹنگز بنائی بہت ساری پینٹنگز کی قویتہوں کی ٹرانسلیشنز کیے اور لگ بھگ دو ہزار کے آس پاس پوشٹرز بھی بنائے تو ان سارے سندرپون سے جڑے ہوئے کچھ پرشنوں سے ہم امن سے شروب ہو جائے ہیں میں سب سے پہلے امن جیس سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس دیش کی جو صدیر کے سانسکتی پرمپرا یا ویراثت جو رہی ہے کیا اس ویراثت کو ہم آج اکشن بنا پائے ہیں یا اس کو ہم آگے بڑھا پا رہے ہیں کیا کسی پرکار کا پرتیرود یا کسی پرکار کا ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں رکاوٹ آئی ہے کیا جنتانترک جو مولی ہمارے بن رہے ہیں یا سماج کی جو نئی ہم نے پریباسہ انگڑی ہیں سائت سانسکتی گلہ کی اور کچھ کارنوں سے چاہے اس کو سمویدھانی کارن ماننے یا کچھ اور کارن ماننے کیا ہمارے جو مولی ہیں سہتک مولی سانسکتی گلہ کی مولی کیا ان میں وشت پریورتن آیا ہے یا آپ کچھ اس کے بارے میں کچھ بوشت میں کچھ اور دیکھ رہے ہیں آترے صاحب آپ کا دھنیوات کہ آپ یہاں آئے اور آپ نے باتچیت کی شروعات کی اور شروع میں ہی بہت ہی مہتفون پرشن اٹھایا جو کئی برسوہ سے میرے بھی من میں ہے ایک چھوٹے سے سانسکتی کرمی یا ایک لے خک کے روپ میں بھی پہلے تو ہم اس بات کو لگاتار یاد رکھیں کہ پرانے سمیوں میں راجیہ شرے کے علاوہ سماج ہی سب کلاؤں کا ساہتی کا پوشک ہوتا تھا جتنے لوگ کلاکار تھے لوگ کلائیں تھی وہ سماج کے سبھی جو اچھتر ورگ تھے کلاکاروں سے اتر وہ سب ان کو پرشنے دیتے تھے اور لگاتار ان کی کلائیں ان کے آشرے میں ان کے پرشنے میں ان کے پروسہن میں وکست ہوتی تھی اسی طرح سے راجی کے سمیے میں بھی راجہ اور دوسرے جو پشاستک تھے لوگ تھے وہ اپنے درباروں میں گری جنگان کھانا یا لوگوں کو اپنے دربار میں قویوں کے روپ میں راج قوی کے روپ میں راج گروہ کے روپ میں چترکار کے روپ میں اور یہ پرمپرہ ہمارے یہاں بہت پہلے سے مغلقال سے ہی نہیں بلکہ اس کے پہلے سے ہی بدبان رہی تھی تو کہنے کا بھاو یہ تھا کہ سماج پہلے کلاؤں کا پوشک تھا اور سماج کا ہر ورگ کلاؤں کے پرتی جگیاسو بھی تھا اتسک بھی تھا اور پرشنے داتا بھی تھا کسی روپ میں کنتو سوتنترتہ کے بعد جب کلاؤں کا ساہتی کا وکاس جب کچھ سرکاری دھنگ سے اکادمیوں کے پاس یا ایسی سرستہوں کے پاس جن کو کی ایکسکلوسیو لی پوری طرح سے کلاؤں کے لیے ایک طرح سے نردھاریت بنایا گیا یا ان کو ذمہ دار مانا گیا وہ پھر پرکریہ ایک طرح سے بادہت اس عرض میں ہوئی کہ ان کی اپنی ایک راجنیتی آرمب ہو گئی اور اسنتوش بھی رہا اور جو کام عام طور پر کرنا چاہیے تھا اور یہ پرشن بار بار اٹھتا بھی رہا کہ ایک ستہ کو سنسکرتی کے کشیتر میں کتنا حسدکشیب کرنا چاہیے یا ستہ اور سنسکرتی کے انتر سمند انتتہ ہوں تو کیسے ہوں تو اس درشتی سے میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو مجھے یہ یاد آ رہا ہے کہ مردی پردیش میں جو پریوگ ہوا جس میں کی اشوک واجبی نے وہاں بھارت بھون استحاپیت کیا بھوپال میں اور وہاں کلاؤں کے بہت سارے اوسروں کے لیے ایک طرح سے گنجائش انہوں نے پیدا کی اچھے کلاؤکاروں کو اچھے چندکوں کو اچھے لوگوں کو بھی اس سے جوڑا کنتو حشری دیکھئے کہ جب ستہ پریورتن ہوا مدھر پردیش میں اور دوسرے لوگ وہاں آئے تو اس کے بعد وہ لگ بھگ نشت ہو گیا بھارت بھون ہمارے یہاں بھی ایک بڑا اسی طرز پر جیسے جواہر کلا کے اندر ایک بنا اس کی روپ ریکھا بھی بنی اور اس کی بڑی لوگوں کے پرتی سکتا تھی آکان شائیں تھی لوگوں کی لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ وہ بھی اپنے ایک طرح سے اددش میں پوری طرح سے سفل نہیں ہو پایا تو اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ کیا یہ ہم مان لیں کہ انتتہ جو کچھ اچھا کام سنسکرتی کے کشیتر میں کرنا ہے وہ انڈیویجول آرٹسٹوں کو انڈیویجول لیکھوں کو ہی کرنا ہے بینا کسی باہری ساہتہ کے یا بینا کسی یا پیکشا کے کیونکہ اکادمیوں کا ڈھنگ ہم سب لوگ جانتے ہیں اتنی ساری اکادمیاں ہمارے یہاں چل رہی ہیں سنسکرت اکیڈمی اردو اکیڈمی سندھی اکیڈمی اس کے علاوہ پھر ساہت اکیڈمی للیت کلائی اکیڈمی سنگیت ناٹک اکیڈمی اپنے اپنے کشیتروں میں اگر یہ ملجل کے کچھ کام کریں کچھ سنیت روپ سے کام کریں یا جس میں آپس میں لیندین کی کوئی سنبھاؤ نہ ہو میں نے یہ سجھاؤ بھی دیا تھا کچھ اکادمیوں کو کہ آپ دوسری اکادمیوں کے ساتھ کیونکہ ان کے پاس ریسورسز کی ہمیشہ کمی رہتی ہے تو کیا یہ سنبھاؤ نہیں ہے کہ ساہت اکیڈمی سنگیت ناٹک اکیڈمی کے ساتھ کوئی اپنا ایک آئیوزن کرے اور دوسری اکیڈمی مل کر کے اس طرح کا کام کریں تو ان کے ریسورسز کو پول کرنے کی بھی کوشش ہو سکتی ہے تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بہت زیادہ اتصاہ وردھک نہیں ہیں جو کچھ کام اب تک ہوا ہے قویتہ کے کشیطر میں کہانی کے کشیطر میں ساہیتی کے کشیطر میں یا پینٹنگ کے کشیطر میں وہ بیکاوز آف اکیڈمیز نہیں ہیں بلکہ ارسپیکٹیو آف اکیڈمیز ہے ان کے ہونے سے بھی کوئی خاص فرق نہیں پڑا اور اگر وہ نہیں ہوتے تب بھی کوئی فرق پڑتا مجھے ایسا نہیں لگتا اسی سے جڑا میرا ایک سوال یہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو دیش کا نیا سمویدھان بنا اور اس سمویدھان سے جو ہماری شکسہ ویبستہ بدلی ہماری جیون مولیوں میں ایک خاص پرکار کا بدلہ دیکھنے کو آیا ویسے اس روح سے جب سنسدی پرنالی پرجات تانتک پرنالی کے ساتھ میں جب اپنے سماج واد کو جوڑ دیا اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری طرح کی بیوستہیں بھی جو جڑ گئی تو کیا اس پرکار کی جو ہماری نئی افدھارنہ ہے دھرم نرپیشتہ کی افدھارنہ ہے سماج واد کی جو افدھارنہ ہے کیا اس سے کلاہ سنسکرتی پر کچھ ویشے اثر آیا اور کیا اس کا سیدھا پرباہو کیا سیدھا پرباہو جن تانتک مولیوں کے اترکت کلاہ مولیوں پر بھی پڑا راجنیتک درشن کا پرباہو کلاہوں پر یا ساہیتی پر کتنا ہوتا ہے اس کا کوئی گنیتی پیمانہ میرے خیال سے نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی راجنیتک ستہ یا ایک یوجنا یا ایک راجنیتک ویشار دھارہ کے انتر گرتی یہ کومیونسٹ دیشوں کے لیے تو صحیح ہو سکتا یہ بات کہ کومیونسٹ دیشوں میں سرکاریں اور جو ستہ پرتشتھان ہیں وہ اپنے ڈھنگ سے لےکھوں کو ساہیتی کو کلاہوں کو ایک طرح سے سنچالیت بھی کر سکتے ہیں اور نردیشت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ پچار پسار کے اور سب سادھن ان کے پاس ہوتے ہیں لیکن جنتانترک روستہ میں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی ایسی استطی یہ شب ہے کہ ایسی کوئی استطی نہیں ہے کہ ستہ کا سیدھا سکشیف ہو حالکہ ہوا یہ ہے کہ پچھلے کچھ سمیے میں بہت سارے لےکھوں کو بہت سارے پترکاروں کو نشانہ بنایا گیا اور بہت ساری اپریتی کر گھٹنائیں بھی ہوئیں جس میں ہنسا بھی شامل ہے ہاں میں ایسی سندر میں آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں کی کیا آپ کو نہیں لگتا کہ راجنیتک وچار دھارہ جو وششیس روپ سے پسچم سے آروپت ہوئی یہ ہم نے ادھار لی پسچم سے میں صاف کہنا چاہوں گا کہ ہمارے دیش میں نشیر روپ سے چاجر ورن بیبست تھی اور پرمپرہ تھی کلا کے انوشی لند کی ایک پرمپرہ تھی کلا کا ایک پرواہ تھا کلا کی ایک پرمپرہ تھی کیا آپ کو لگتا ہے کہ سماج باد کے جیون مولیوں سے یا نئی جو دھرمے میں پنہ پوچھ رہا ہوں کہ دھرم نے پیکشتہ کی جو نیتی ہے اس سے کہیں کوئی بدلا ہو آیا پچھلے سور پہ وامپنتی آندولن جو کی دیش میں پچھلے کچھ ورسوں سے اوبرا پہلے دیش کی میرے خیال میں آجادی سے پہلے ایسی کوئی ویچا دھارا بہت ادھک پرچھلیت نہیں تھی آپ کو لگتا ہے کہ وامپنتی نے ساہیتھک کلاتمگ مولیوں میں کچھ ویشے بدلا پیدا کیا یا کچھ اس پرکار کے آگرہ رہے ساہیتھکاروں کے جسے ایک نئی پرکار کی ویچا دھارا نے جنم لیا دیکھئے میرا تو ماننا یہ ہے کہ ساہیتھ اور سانسکرتی کا کشیتر ہی ایک ایسا کشیتر ہے جو کی منوشی کے انیین اس کی انیتی اس کے وکاس اس کے آدھیہتمک وکاس اس کے سانسکرتی وکاس سب کو اپنے بھیتر ایک آدرش کی طرح سے سیعجیت کر کے رکھتا ہے اس کے لئے یہ ویچار دھارا یا اس کے لئے کوئی راجنیتک ویچار دھارا کوئی اور ساری سانسکرتی کا مول سور یا اس کا مول کیندر منوشی ہے اور وہ منوشی کے انیین اس کے اتھان اس کے وکاس اور اس کے سمگر ایک طرح سے جو اس کی چیتنا ہے اس کے پربھاو کو ایک اچھے معنوی دستی سے وکسط کرنے کا ہی آگرہ رکھتی ہے نشی میں بھی مانتا ہوں کہ وہی کلا مول لے ستھر ہو پائے یا وہی کلائیں جیونت رہی جو پرمپرہ سے سمردی پرمپرہ کا سمردی جوڑی رہی میں آپ کے چونکہ آپ کا پرشاشنک انبھو بھی رہا ہے اور رہی پرمپرہ حساب سے مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ویست وقتی ہے وہ سمیہ ہمیشہ نکال سکتا ہے بیزی مین آلویز فائنڈ سٹائم ویرائز لیزی مین کینوٹ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چھٹیاں ہیں اور آپ کا نو بجے سے چھے بجے کے بعد کا جو سمیہ ہے وہ سارا آپ کا ہے چاہے آپ کے لئے یہ نیند آپ کو اپنی خراب کرنی پڑتی ہو لیکن پھر بھی سمیہ بہت ہوتا ہے کام کرنے کے لئے اور پرشاسنک سیوہ سے نقصان تو مجھے کچھ نہیں ہوا فائدہ یہ ضرور ہوا کہ میں نے لوگوں کو ان کی پرستیتیوں کو ان کی سمسیاؤں کو ان کے دکھوں کو ان کے دردوں کو اور جیون جیسا ہے گاؤں میں قسموں میں شہروں میں اس کو لگ بھگ بھیتر سے اس کو جاننے کی کوشش کی اور وہ میرے لئے اپنی ایساہیتی کے لئے بھی بڑا مولیوان رہا پشتے دنوں آپ نے کچھ ویشیس فوٹوگراف بھی لیے بہت لمبے عرصے تک آپ نے فوٹوگرافی کی اور پشکر کی آپ نے ویشیس کئی بار یاترہیں کی اس کے کیا کرنے پشکر آپ کو بار بار جاننے کی اچھا ہوئی پشکر نے کیوں بار بار آپ کو بلایا اس کے کیا پیچھے کیا کرنے یہ بہت انٹریسنگ بات ہے کہ میں پشکر کے کیوں موہ میں اتنا پڑ گیا کارن یہ کہ شاید آپ یہ سوئے پرچت ہیں کہ کئی لوگ ایسے لوگ ہیں جو کی بنارس کو انتیم لکش مانتے ہیں اپنے جیون کا یا وہاں جانا تو مجھے لگتا ہے کہ پشکر کو ہم نے ابھی تک کیول ایک دھاربک کیندر کے روپ میں ہی دیکھا اور اس کو سمجھا لیکن اگر اس کے اتحاس میں یا اس کی سنسکرتی میں یا اس کے بھوگول میں بھی آپ چلے جائیں تو پراغیتی ہے سککال سے پری ہسٹوریک ٹائم سے لے کے اور اب تک ایک نیرنتر سنسکرتی کی دھارہ پشکر میں آپ کو دکھائی دیتی ہے وہاں کی پہاڑیاں وہاں کے لوگ وہاں کا رنگ میں جیون وہاں کے میلے ٹھیلے وہاں کی ونسپتیاں وہاں کے پشو پکشی اور یہ سب چیزیں مجھے بہت فیسینیٹ کرتی رہی ہیمن جی آپ نے اپنی کبیتہ یاترہ کے بارے میں میں ہمیں بہت ویستار سے بہت ساری باتیں بتائی مجھے یاد ہے آپ نے کچھ ویدک کبیتہ پر بھی کاری کیا ویشنیٹ شروپ سے اور کچھ اپنے اس طرح سے نئے طرح کی ویدک کبیتہیں لکھی ہیں میں تھوڑا سا یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اس انبھاو کو بھی شیئر کریں کہ وہ ویدک ویتائیں وید کی کبیتہوں سے کیسے طرح آلگ ہیں اور ان کا پریوجن کیا ہے ان کی منسٹیتی کیا ہے ان کی انبھوتیاں کیا ہیں اس کا آپ کو کیسا لگا اس لکھتے وقت ویدک کبیتہ میں میری روچی کیول وید کی رچاؤں کو پڑھنے سے شروع ہوئی تھی اور جب اس کے انواد میں سنسکرت نہیں جانتا بالکل بھی رکشر بھٹا چاہ رہے ہوں لیکن میں نے انگریزی اور ہندی کے مادہم سے ویدک کبیتہ کو جب پڑھنا شروع کیا تو مجھے یہ لگا کہ ایک عدویتی روپ سے کھلاپن ویدک کبی میں ہے اور وہ کبی سارے وشو میں اپنے آپ کو یا منوشی کو کیندر میں نہیں مان رہا بلکہ وہ مانتا ہے کہ سمست پرکرتی کا سمست برمہند کا سمست بھومندل کا سمست کاریویاپا جو بھی سنسار کے چل رہے ہیں اس کا وہ ایک اکینچن بہت چھوٹا سا کن ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ جہاں پششیمی کبیتہ میں اہم یا میں یا انڈیویجولزم جو کی شاید ایگزیسٹیشنسٹ ویچار دھالا کے پرباہوں سے بھی آیا ہو یا اور دوسرے پولیٹیکل یا سوشل یا فیلوسافیکل ایمپیٹ کی وجہ سے آیا ہو ہم نے کبھی بھی کبھی کو نہیں اتنا مہتفون مانا قویتہ کو مہتفون مانا اور قویتہ ہماری ویدک قویتہ آشچر جنک روپ سے منوشیوں کے سنسار سے لے کے اس کے لرتگان سے لے کے اس کے تیوہاروں اس کی کٹھنائیوں اس کی آشاؤں اسپلتاؤں آکانکشاؤں اس کی پراجائوں اس کی جائوں سب تک بہت بہت ونمرتہ سے پہنچتی ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ قوی کے روپ میں ایک رچناکار کو کتنا ونمر ہونا چاہیے یہ ویدک قویتہ ہمیں سیکھنے کا اوسر دیتی ہے کیونکہ اس ساری قویتہ کا ایک کینڈری بھاو یہ ہے کہ ہم ستون یا پرارتھنا کی مدرہ میں ہی رہیں نیرنتر پراکرتک شکتیوں کے پرتی یا سب اس کے گنوں کو اس کے مہتو کو سمجھیں اور جانیں میں نے کوشش یہ کی کہ ویدک قویتہ کے اس پر بھاو سے اپنے آپ کو تھوڑا سبلائم کیا جائے اپنی انڈیویجویلیٹی کو سبلائم کیا جائے اور جہاں جہاں جس جس روپ میں میں اپنے اپنا پرکشیپن اپنے ویکتیتو کا اپنے سماج کا یا اپنے سمیہ کا پرکشیپن دیکھ سکتا ہوں جن جن بیمبوں میں یا جن جن ستھیتیوں میں یا جن جن درشوں میں میں اس کے ساتھ ایک آت بھاو لانے کی کوشش کروں میں نے بہت ساری قویتہیں تو نہیں لکھی لیکن ویدک قویتہ پر جو ایک ویاکھیان تیار کیا تھا وہاں دہپور میں تھوڑا سا دیا تھا اس کا آنش تو مجھے یہ لگا کہ ویدک قویتہ سے آج بھی نئی قویتہ یا نئے قوی مانشے سے بات کر رہے تھے اسی سندر میں مجھے اپنے ایک ورشت کبھی پرکاش پریمل کی بھی قویتہ یاد آ رہی ہے میں اس کو آپ سے تھوڑا سا شیئر کر لیتا ہوں دہ دی چی کی اسٹھی چرم میری ویق تک اتتی دہ دی چی کی اسٹھی چرم میری ویق تک اتتی کنٹو یا خشائت پنجر اندھکار پر کیسے ڈالوں تاز مہل کے سویت ورن پر کیچ اچھا لوں اسی لیے یہ یاد کنچت سامے سارا یگ سمبھاون کی برسالی تک لانگ نہ پایا اپنے اوچھے پن کے بھے سے میں یہاں تو نہیں کہتا کہ آج کا قوی اپنے اوچھے پن کے بھے سے ترست ہے میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ سمست کنٹھاؤں سمست بادھاؤں سمست پرکار کی پریشانیوں سے جھوشتے ہوئے بھی آج کا قوی اپنے سوطنطر بھاو سے اپنے سوطنطر پریوجان سے اپنی پرتبادیتہ سے اپنی ویشت پرمپرا سے اپنے آدھیاتمک انبہوں سے ویشت سماج سے جڑا ہے اور سماج کے بدلاو کے لیے نیرانتر کریاشیل ہے نیرانتر کرمت ہے اور آسوست کرتا ہے کہ سماج کا بھوشی کیسا ہو نشتر روپ سے ایک اچھے سماج آج کے بھوشی کے لیے آج کا قوی آج کے سبھی لوگ ہم سبھی لوگ کریاشیل ہیں موسیقی موسیقی